اسلام علیکم ایرے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سمپل رسل کو کیسے بہت ہی مزے سے ڈیزائن کر سکتے ہو یہ میں نے سلیو لے لی ہے سلیو لے کے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے انچز پر تین انچز کے فاصلے پر میں نے ایک مارک لگانا ہے جس کی میں نے کٹنگ کرنی ہے بلکل سٹریٹ لائن میں کٹنگ ہوگی اور یہ مارک جو ہے میں دونوں سائٹس پر لگاؤں گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ کہاں سے کپڑا کتنا چھوڑنا ہے میں نے تین انچز سے اوپر سے بھی نیچے سے بھی کپڑا چھوڑنا ہے تو اب میں اپنی کٹنگ سٹارٹ کر لیتی ہوں ویڈیو میں میں آپ کو زیادہ کلیر کر کے اس لئے بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو کئی ایشو کریئٹ نہ ہو اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو اس میڈ والے پورشن میں ہم نے اپنا ریزائن بنانا ہے پردر کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ میں نے کپڑا لے لیا ہے دو انچ کا کپڑا ہے میں آپ کھول کے آپ کو بتاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں دو انچ کا کپڑا ہے جس کو میں نے ایک سائٹ سے بھی فولڈ کیا ہے پریس کر کے دوسرے سائٹ سے بھی فولڈ کیا ہے اور پھر میں نے اس کو میڈ میں فولڈ کیا ہے تو یہ ایک سٹریٹ وی میں بلکل ایکولی فولڈنگ ہوئی ہے اس کی میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جی تو فولڈنگ کرنے کے بعد اس کے ہم نے بلکل یہاں سے سلائل کر دینی ہے جو اوپن ایڈیا ہوگا وہ بلکل بند ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایک سٹریٹ رسی نمہ کپڑا آ جائے گا جی تو ویورز فردر کیا کرنا ہے ایکسائٹمنٹ ہے سننے کی اوکے سو دو انچ کا کپڑا لے لیں گے ہم ہم اس کو سکوئر شیپ میں کاٹیں گے جو ایکول ہو بلکل سکوئر ہو اس کا کورنرز ایکول ہوں ہم نے بکس اس سے فردر جو ریزائن بنانا ہے اس کے لیے ایکولیٹی جو ہے ان کے کورنرز کے بہت ضروری ہے تو میں اس کو ایسے کر کے فولڈ کر دوں گی اور یہاں سے اس کے کٹنگ جب سٹارٹ کروں گی تو ہمارے پاس ریزلٹ میں بلکل سکوئر شیپ میں ایک کپڑا کٹ جائے گا دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اسی کے ناب کے باقی پیسز کٹنے ہیں تو یہ میں یوں کروں گے کہ اس کے اوپر ایک کپڑا رکھ دوں گی اور اس کے کٹنگ میں سٹارٹ کر لوں گی جی تو یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اوکے سو کٹنگ کے بعد ہم نے اس کا کیا کرنا ہے کہ اس کو شیپ دینا ہے اور یہ سلیپ کے ایجز پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو شیپ کیسے دیں گے ہم اس کو فول کریں گے جیسے میں فول کری ہوں ویسے ہی آپ نے فول کر دینا ہے اور اس کی شیپ اینڈ میں کیا بڑی گی ٹرائینگل شیپ میں بن گئی ہے اینڈ میں اس کا کیا کرنا ہے ہم نے سلائی مار دیں گے تاکہ بھئی یہ اب کھلے نا سلائی مار دیں اس کو بلکل پکا کر دینا ہے اوکے ہو گیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کیسے لگے گا ٹھیک ہے اب ہم سلائی کی طرف آتے ہیں ہمیں سلائی سٹارٹ کر لیے جو فول کر کے کپڑا میں نے رکھا ہوا تھا اس کی سلائی سٹارٹ ہو چکی ہے جی تو ناظرین آفٹر دیٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو انچ کے لیندھ کے مطابق ہم نے یہاں سے پیس کٹ آف کر دینا ہے جی یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے لیندھ میر کر لی ہے اب یہاں پہ دو انچ کا ایوہ نے کٹ لی ہے باقی بھی اس کے اوپر رکھتے ہوئے میں دو انچ کے ہی پیسز کاٹوں گی اچھا تو آپ کی مرضی ہے آپ یہ جو کپڑا میں نے فولڈ کیا ہے اس کو بلکل باریک بھی کر سکتے ہو اس کو ایک انچ بھی کر سکتے ہو اور مطلب اس کی ویٹ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا بھی بڑھا لو جی تو یہ دیکھیں میں نے کٹ آف کر لیے ہیں سارے پیسز یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کہاں پہ لگانا ہے یہ میں نے سلیو لے لی ہے جو ہم نے اس کا فرنٹ والا پورشن لگ کیا تھا یہ اس کا بیک والا پورشن ہے اور اس کو میں نے کہاں پہ لگانا ہے جی یہ جو میڈ والا ایریا تھا وہاں سے ہم نے لگانا شروع کر دینا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اب پہلے تو اس کو میں فولڈ کروں گی آسرین کے اس حصے کو میں فولڈ کرتے ہوئے جا رہی ہوں سلائی لگا کے جی تو سلائی کے بعد فردہ سٹپ یہ ہوگا کہ ہم نے وہ ایک پیس اٹھانا ہے اور اس کپڑے کی نچے لگا کے ہم نے اوپر سے اس کے ایچ پہ سلائی مارنی ہے تو میں آپ کو ابھی کر کے بتاتی ہوں کہ کیسے جی میں نے مشین کا جو پاؤں ہیں وہ رکھ دیا ہے اور اپنی سلائی میں یہاں سے سٹارٹ کرلوں گی آپ نے بہت احتیاط کرنے ہیں ان پیسز کو پکڑتے ہوئے یہ نا کہ آپ سے کئی ٹیڑے ویڑے لگ جائیں تو ڈیزائن کا جو شیپ ہوگا وہ بھی صحیح نہیں بنے گا اور لک بھی اچھی نہیں آئے گی تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوتا اچھا جی تو ایک دوسری چیز کا خیال آپ نے کیسے رکھنا ہے کہ میٹ میں جو آپ گیپ چھوڑ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کا چھوڑیں کپڑا یہ جو پیسز ہیں تو آپ گیپ زیادہ چھوڑ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ بلکل جوڑ جوڑ کے لگائیں زیادہ گیپ نہ چھوڑیں میں نے زیادہ گیپ نہیں چھوڑا بیکرز میرے جو پیسز ہیں ان کی ویٹ تھوڑی زیادہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے کہ اس کا جو اوپن انڈ ہے اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے کپڑا میں نے پہلے سے لے لیا ہے اس کو میں نے سی بھی دیا ہے اب یہ ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے اور اس کو کمپلیٹلی بند کر دینا ہے بہت احتیاط سے لگانا ہے آپ نے ادھر ادھر نہ ہو جائے کپڑا وڑھنے ڈیزائن خراب ہو جائے گا آپ کی مرضی ہے آپ اپنے سٹائل میں اس کو تھوڑا لمبا بھی رکھ سکتے ہیں لینے نائن کے بیچ میں زیادہ گیپ چھوڑا ہے لمبائی میں اتنا وہ کیا ہے مطلب زیادہ لمبا نہیں رکھا نورمل رکھا ہے تو آپ اپنی مرضی کا بھی کر سکتے ہیں بلکل جی تو ویورز ہمارا غلموس جو ریزائن ہو گیا ہے وہ کمپلیٹ ہاف ان ہاف یہ ہماری سلائی ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ آگے ہم نے کیا کرنا ہے فردر کی اس کا جو فرنڈ ایج ہے یہاں پہ ہم نے ڈیزائن کرنا ہے جو میں نے آپ کو ٹرائنگل شیپ میں بتایا تھا وہ والا ڈیزائن ہم جو ہے آپ فرنڈ پہ کریں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ٹرائنگل لگا نا یہاں پہ چی تو کپڑا میں نے اٹھا لیا ہے جو ہم نے کاتا تھا ہم اس کو فولڈ کر لیں گے بلکل ویسے ہی جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں فولڈ کر کے میں نے آپ کو کیا کہا تھا اس کو پکا کرنا ہے ٹھیک ہے تھا کہ کھلے نا ہم سلائی لگائیں گے اس کے انٹ پہ باقی بھی جو ہوں گے ہم ان کو بھی ویسے ہی زیادہ گہرا سلائی نہیں لگائیں گے بلکل ایج ایج پہ لگائیں گے بکہ ہم نے ان کو پھر سلیفز کے فرنڈ پہ بھی لگانا ہے پھر یہ نہ ہو کہ سلائی نظر آئے ٹھیک ہے کیوں میں سلائی کرتی جاؤں گی اور کرتی جاؤں گی اور کرتی جاؤں گی جب تک یہ ختم نہیں ہوتے اوکے سو میں نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے دیکھیں بلکل ہی ٹرائنگل شیپ میں ایسے لگ رہے جو سے پہاڑ ہیں وہ بن گئے ہیں ہم نے فرنٹ والے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے تاکہ اور بھی ڈیزائن میں صفائی آئے میں یہاں پہ سلائی سٹارٹ کر دیتی ہوں دیکھیں بلکل باریک مطلب اتنا باریک بھی نہیں آپ نے فولڈ کرنا کیونکہ آپ نے دوسرے سلائی بھی لگانی ہوتی ہے تو وہ زیادہ یہ نہ ہو کہ عجیب لگے ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا تھا وہ میں یہاں سے ریموف کر دوں گی اچھا ریموف کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی ڈیزائن کے بیچ میں آ جائے فولڈ ہوگی نیچے سے داتس وائی وہ پھر بہت برا لگتا ہے اب میں نے جو شیپس بنائی تھی وہ میں نے لے لی ہیں آپ کے مرضی ہے آپ اس کو زیادہ ڈیپ سلائی کرتے ہو یا بلکل ایچ پہ کرتے ہو مطلب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ٹرائنگلز جو ہیں یا تو چھوٹے دیکھیں گے یا تھوڑے بڑے دیکھیں گے اور آپ کی مرضی ہے ٹرائنگلز کو بلکل ایک ساتھ کنیکٹ کر کے لگاتے ہیں یا بلکل تھوڑے فاصلے پیکنج کا فاصلہ چھوڑ کے لگاتے ہیں وہ بھی ایک ڈیزائن ہے آپ کی اپنی مرضی اپنے چوائس کے مطابق آپ سیجھ سکتے ہیں اس کو جی تو دیکھیں باتوں باتوں میں پتہ بھی نہیں چلتا کب سلائی بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی تو یہ میرے سلائی کر لی ہے بلکل دیکھیں میں آپ کو کلیر لیپ بتاؤں گی کہ کیا ہمارے ڈیزائن یار جادو کر لیا اتنے سیمپل سے سلیف پہ اتنا پیارا ڈیزائن بنا کے ضرور ٹرائی کریں آپ مجھے اپنے بیوز کومنٹ میں ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو نہ بھولئے تاکہ اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ اللہ پامان پھر ملیں گے